السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں راج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی ڈیفرنٹ سٹائل سے ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بچے ہوں بڑے ہوں سب کو بہت پسند آتی ہے ہمارے گھر میں بہت ہی بنائی جاتی ہے میری امی کی بنائی ہوئی ریسپی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں الحمدللہ ماشاء اللہ آپ کا ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا میں نے بنایا ہے بھنڈی کڑی یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اور اس میں کس کس چیزوں کی زورت ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف لیٹر میں نے پانی لیا ہے اور ہاف لیٹر ہی میں نے دہی لیا ہے دہی تھوڑی سی کھٹی ہو تو کڑی بہت اچھی لگتی ہے ایک چمچ لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ نمک لیا ہے ہاف چمچ لیا ہے میں نے حلدی اور ہاف چمچ ہی لیا ہے سرک مرچ اور ہاف چمچ سے کم لیا ہے میں نے کالی مرچ نمک اور مرچ لیا ہے میں نے حسبزورت آپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہو تین ٹیبل سپون بھر کر لیا ہے میں نے بیسن ایک لیا ہے میں نے بلینڈر جایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں دہی ڈالوں گی ڈالی ہے اب میں اسے بلینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز ایک منٹ میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے اب میں ڈالوں گی بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ساری چیزیں بہت اچھی میلٹ ہو جاتی ہیں نہ کوئی لیمپ رہتے ہیں اور زائقہ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے سپائس ڈالے ہیں بیسن ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی پانی اور ایک سے دو منٹ کے لیے میں پھر اسے بلینڈ کر لوں گی کہ اچھا سا اسے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز ایک منٹ ہو چکا ہے سارے مسالے بیسن دہی کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اسے بند کر دوں گی اور اسے میں نکالوں گی باہر ایک برطن میں نکالوں گی یہ دیکھیں ویورز جس جگ میں میں نے پانی لیا تھا پانی نکال لیا ہے اور اب میں اس مکسر کو اس میں نکالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری چیزیں مکس ہو چکی ہیں جو میں نے پانی لیا تھا اس میں ڈالوں گی اسے مکس کر کے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں آدھا کلو دہی تھی اور آدھا ہی کلو پانی تھا یہ دیکھیں اب ہم اسے اس طرح مکس کر دیا ہے اب یہ ہمارا مکسر تیار ہے کڑھی کے لئے کیونکہ میں بنا رہا ہی کڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں نے برطن لیا ہے جس میں میں نے حسب زورت گھی ڈالا ہے گھی سے کڑھی میں فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے کسی اچھی کوالٹی کا گھیل ہے جو آپ کو پسند ہو اور ایک کٹوری میں ڈالوں گی بھنڈی بھنڈی میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے واش کر کے خوشو کر لیا تھا پھر درمیان میں سے انہیں کٹنگ کر لیا تھا دس سے بارہ عدد لیتی میں نے بھنڈی انہیں میں فرائی کروں گی دو سے تین منٹ لگیں گے جب ہماری بھنڈی فرائی ہو جائے گی پھر میں اسے باہر نکالوں گی یہ دیکھیں ویور دو سے تین منٹ ہوئے ہیں اور بھنڈی ہماری بہت ہی اچھی سوفٹ ہو چکی ہے ہمیں اس طرح ہی چاہیے اب اسے میں باہر نکالوں گی بھنڈی میں نے باہر نکال لی ہے ایک میں نے لیتی چھوٹے سائز کی پیاز جسے میں نے چھوٹا چھوٹا باری کٹنگ کر لیا ہے یہ ڈالوں گی اور اسے میں فرائی کروں گی لائٹ پنک سا کرنا ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا دو سے تین منٹ لگیں گے پیاز ہماری لائٹ پنک پنک سی ہو جائے گی یہ دیکھیں ویورز دو سے تین منٹ لگے ہیں پیاز ہماری بہت ہی اچھی سوفٹ ہو چکی ہے اور پنک پنک سی ہو چکی ہے ہم نے گولڈن نہیں کرنی اس طرح ہی چاہیے تھی ہاپ چمچ لوں گی میں ادرک لسن کا پیسٹ اسے ڈال کے میں ایک سے دو منٹ اسے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھا پنک اور اس کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں ویورز ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں ادرک لسن میں نے ڈالا ہوا تھا اب جو میں نے دہی کے اندر بیسن اور سپائس ڈال کر مکس کر کر رکھا ہوا تھا وہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو گاڑی پسند ہے تو آپ اتنا ہی پانی رہنے دیں اگر آپ کو پتلی کڑی پسند ہے تو آپ اس کے اندر اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آدھا کلو دہی لی تھی اور آدھا کلو ہی پانی لیا تھا اور اسے اچھی طرح مکس کر دیا تھا ہمیں اسی طرح پسند ہے یہ اسی طرح بنائی جاتی ہے میری امی کی بنائی ہوئی ریسپی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اب میں نے اسے چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے جب تک میں چمچ چلاؤں گی دیکھیں ویورز دس سے پندرہ منٹ ہوئے ہیں میں نے چمچ چلاتے ہوئے اسے بوائل کیا ہے اب یہ بوائل ہونا شروع ہو چکی ہے کڑھی اب میں چمچ بننے کے سائیڈ پر رکھوں گی اب اسے میں تیس سے چالیس منٹ کے لیے سلو ہیٹ پر پکنے دوں گی جتنی ہی سلو ہیٹ پر ہماری کڑھی بنے گی اتنی ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے اب میں چولہ سلو کر دوں گی اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ویورز تیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں کڑھی ہماری بہت اچھی تھک ہو چکی ہے ہمیں اس طرح ہی چاہیے تھی اب میں نے جو بھنڈی فرائی کر کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے سلو ہیٹ پر اور پکاؤں گی یہ دیکھیں پہلے یہ یہاں تک تھی اب پک کر کم ہو چکی ہے اور سلو ہیٹ پر ہم نے پکایا ہے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر ہم اسے تیز ہیٹ پر پکاتے ہیں تو اس کا فلیور اچھا نہیں آتا جتنا زیادہ یہ ٹائم پکنے میں لے گی اتنی ہی زیادہ یہ مزے کی لگتی ہے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس سلو ہیٹ پر اور پکنے دوں گی اور پھر میں اس میں لگاؤں گی تڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے جس میں سفیز زیرہ ہے کالی مرچ ہے لونگ ہے دالچینی کا ٹکڑا ہے اور دو تیز پتے ہیں ان کے بغیر ہماری کڑی ادھوری ہے اس لیے ہمیں انہیں تڑکے میں یوز کرتے ہیں ایک میں نے برطن لیا ہے ہس بے زور تو گھی ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی ایک منٹ اسے فرائی کروں گی پھر میں اپنے کڑی میں تڑکا لگاؤں گی یہ دیکھیں ویورز ایک منٹ ہو چکا ہے چولہ میں کر دوں گی بند اور اس کا بھی میں نے چولہ بند کر دیا ہے لیکن ہانڈی فیٹ زیادہ لیتی ہے بند کرنے کے بعد بھی یہ دیکھیں بوائل ہو رہی ہے دو منٹ میں یہ بند ہو جائے گی بہت اچھی ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے سلو ہیٹ پر ہم نے اسے پکایا ہے اب میں اس میں لگاؤں گی تڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری بھنڈی والی تڑکے والی کڑی تیار ہو چکی ہے آپ اس طرح ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ پکوڑے والی کڑی بھول جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے اور اس کا ذائقہ فلیور بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح اوپر پکوڑے آتے ہیں اس طرح بھنڈی آ رہی ہیں لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسے ڈش آؤٹ کر کر الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کی دلیشی سی بھنڈی والی کڑی تیار ہو چکی ہے جسے میں نے سرف کیا ہے چاول کے ساتھ چاول میں نے وائل کی تے زیرے والے الحمدللہ ماشاء اللہ یہ چاول کے ساتھ کھائیں روٹے کے ساتھ کھائیں پرانٹھے کے ساتھ کھائیں اس کا ذائقہ فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہیں انشاء اللہ آپ لوگ ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اسی کے ساتھ اب دے ہمیں اجازت انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں رکھیں یاد اللہ نگے بان